آپ ایسے ہی ہے اگر آپ کے سامنے ہوتی ہے اور آپ کو پتا چلتا کہ یہ سارا ہے تو آپ اللہ اس لئے لے گیا ہے اللہ اس لئے لے آیا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو توفیق دینی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح نہیں کسی کو ڈالتا وہ نیتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اب آپ تو اور طرح کے ہلپر تھے اترے کنیکٹڈ بھی نہیں تھے ورسہ بھی بہت زیادہ نیوز کرتے اور مطلب آپ کو ساتھ چلانا پڑتا ہے پھر آپ بات سمجھتے ہیں ایسے بتا دو تو آپ قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھانا آپ کو ساتھ ساتھ چلائیں تو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ بات سمجھا دیا لیکن آپ باقی آپ ذرا سائل پہ ہوتے ہیں پڑھاں وہ ادھر فاد ہے ساکب ہے بجاد ہے دوسرے دیسے باقی لوگ یہ کریکٹڈ بھی ہیں یہ مجھے جانتے بھی ہیں یہ سارے معاملات میں انگول بھی ہیں اور توصیف کے دروں ان کو ساتھ ساتھ پتا بھی چاہے گا اور ان کو یہ پتا بھی چل گیا اللہ تعالیٰ خیر کا کام لے رہا ہے ایک ہمارا سکتھی ہے اللہ تعالیٰ اسے تھوڑا کے چلا رہا ہے توصیف کے دروں نے پتا بھی چل گیا کہ یہ ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اشارہ آ رہا ہے تو میں نے نہیں بجاد کو ساکیب کو کسی اور کو کہا کہ یہ یوں کیا وہ کیا نہ میں اس چیز کا مکلف ہوں نہ انہوں نے سوال دیا اگر تو وہ یہ اعتراض کر دے نہ کہ یہ کیوں کیا یعنی ایک تو ہوتاں سوال چلو کر دیا ٹھیک ہوتا ہے حجت کرنا ٹھیک ہوتاں کرنا ٹھیک ہوتاں کر دیا یہ وہ ناں وہ ان کی نیت باہر آ جاتا ہے یہ نہیں کیا ان کو سمجھ نہیں آئی اللہ نے انہیں سمجھنے نہیں دیا کوئی اور مسئلہ اس دل دیا اور ایسا کسی بھی ہلپر کی طرف سے نہیں ہوا بتا آپ کو آپ تو ہوتے تو شاید آپ کی طرف سے ہو جاتا لیکن اللہ آپ کو یہاں لے آئے لیکن کہ اتنے لوگ ہیں سب کو بتا چلیں کہ کسی کی طرف سے یہ نہیں ہوا نہیں میں اس کیس میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہوا اس لئے آپ مجھے ایسے لگ رہے کہ آپ مجھے سمجھ آ گئی ہے کیوں نہیں ہوا اس کیس کو سمجھیں اللہ نے سب کو تفیق دی ہے سب کو اتنا پتا چل گیا رہتا نہیں کہ طرف سے ہوئے بس سمجھ آ گئی ہوا ہاں کو questions ہیں تو وہ کر لیں لیکن ان کے لئے یہ کافی تھا ایک سچے بندے نے سچے ساتھین ان کو بتا ہے تو یہ ان کے لئے کافی تھا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ ہی تو ایمان ہے یہ ہی تو ہے اسلام تسلیم سے تسلیم خام کر لے دائیفی سے دکار دکار آپ کو اقبائلی معاشر میں جا کے کہیں دائیفی سے دینا تھا ہمیں دیئے کیوں دیئے سمجھ آ رہے نہیں آ رہی بس تسلیم کر لیا تھا مسلمان ہمیں تسلیم کیا تھا اب یہی پرابلم سمجھ رہے آپ اس حق کے بارے میں بھی ہے اب یہ کسی کو یعنی ہم جن لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو کھلن کھلا مخاطبت کر رہے ہیں جو خود کو دین کا دعویدار بھی کہہ رہے ہیں ان کا کام یہ ابو جیل کو نہیں سمجھ آئی پھر نہیں اس کو ساری سمجھ آ گئی تھی سمجھ اس کو ساری آئی تھی ان کو بھی آئی تھی ان کو بھی آئی تھی ان کو بھی آئی تھی اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈ کے مطابق اگر ابو جیل کو ساری سمجھ آ رہی تھی لیکن وہ اپنے خاص اپنے خاص یعنی فوائد کی وجہ سے خاص سیچویشن کی وجہ سے اپنی ہوتے اور اس کی وجہ سے نہیں مانگ رہا تھا اندر سے اس کو اندازہ اتھا گئی ہے تو پھر ان کو بھی ہوگی کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اس طرف جانے دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَالْنَا مِمْ بَئِنِ عَيْدِيهِمْ سَدْدَوْمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدْدَنْ فَاقْشَئِنْاہُمْ فَهُمْ لَعُبْسِرُونَ یہ جو کافر ہیں کیوں ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے میں نے ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی میں نے پورا ان کو بانکر میں ڈھاپ دیا ہے اب یہ دیکھ ہی نہیں سکتے اس لئے کافر ہے کیوں اللہ اپنے اوپر لے رہا ہے میں نے ان کو تفیق کیلئی دی دینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غلاف ڈال دی ہیں کیوں ڈال دی ہیں یہ نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں دنیاوی فوائد کی کو پریورٹی دینے کی وجہ سے ڈال دی ہیں اب یہ نہیں کہ ان کو اگر آپ نظر نہیں آیا تو کیا کریں گی ہمیں ان سے ہمدردی ہیں ہمیں ان سے اتنی ہمدردی ہیں کہ ہم دعوت دے گئے لیکن اگر وہ گالی دے گا اگر وہ فتوہ لگائے گا تلوار اٹھائے گا تو اسے ہی تجوا پتر سے ملے گا اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا تو تفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرے ہیں کون ہی ہیں لیکن اب یہ تو نہیں کہ میں کہوں کہ ابو جائل کے پتاس کھائے نہیں اس کا ساتھ کلم ہو گا اللہ تعالیٰ از ابو جائل کا ساتھ کلم ہونا تا ہوا تو تفیق اللہ تعالیٰ نے عزد عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ قلقہ دی لیکن اللہ تعالیٰ نے تفیق ابو جائل کو نہیں دی یہ کوئی جوا آزمی ہے ہم صرف یہ دیکھیں گے تفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئید آئی ہے جو نشانی آئی ہے جو حق آئی ہے اس کو جسن ایمان ہے وہ اہل حق ہے جسن مخالفت کی ہے وہ اہلِ باطل ہے جو خاموش ہے اس کو ٹائم دیتے ہیں لیکن جس نے مخالفت کیا اللہ نے اس کو مخالفت کے لئے چنائے تو اب وہ اہلِ باطل ہے ہماری بلا سے جس وجہ سے بھی چنائے ہمیں کیا پہ ساتھ کیوں نہیں کیا اللہ سے مانگی ہم اس کے لئے دعایت کی دعا کرتے ہیں وہ خدد اللہ سے مانگے لیکن جس نے مخالفت کیا جس نے گالی دیئے وہ اس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کیا اس کی سمجھ میں نہیں آرہی تو بھئی وہ یہی تو علاقہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں سماجی نہیں دیتا ہونے بچہ تو نہیں ہے نا چھوٹا عالم کہتے ہیں اپنے کو یہ بات بہت آدھاوہ حتموں کا اور سمجھ حق نہیں آرہا ان کو اور پڑھنی چاہیے تو ہم سے کوئی نادہ حدیثوں پڑھنے والے ہمارے سارے کچھ ہیں ہمارے سمجھے آپ فرہ سوچے آپ فرہ سے سلطان دیکھیں